دن کے درمیانی حصے میں وستی حصے میں تھوڑا سا آرام کرنا قیلولہ کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے اور یہ پورے جسم کو ریلیکس کر دیتا ہے قیلولہ کرنے سے رات کی نیند بھی پرسکون ہو جاتی ہے اور اس طرح مکمل ریلیکسیشن حاصل ہوتی ہے کیونکہ نیند کا نہ آنا بجاتے خود ایک سٹریس ہوتا ہے تو قیلولہ اس کا علاج ہے قیلولہ کا مطلب ضروری طور پر سونا نہیں کہ اس میں نیند ہی آئے کیونکہ بعض لوگوں کو پندرہ منٹ میں نیند نہیں بھی آتی تو اس صورت میں خاموشی کے ساتھ ریلیکس کرنا آنکھیں بند کر کے کچھ دیر اپنے جسم کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دینا یہ بھی اس مقصد کو پورا کر دے گا کیونکہ بعض لوگ ہو سکتا ہی کہیں کہ ہمیں اتنی دیر میں نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی ہمیں کچھ فائدہ نہیں ضرور فائدہ ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ کی عادت ہو جائے روز مخصوص ایک وقت پر لیٹنے کی تو اس سے آپ کا جو بائیلوجیکل کلوک ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے گی اور پھر آستہ آستہ دو چار منٹ کے لیے آپ سو بھی جائیں گے پندرہ منٹ تک اگر آپ ساری اکٹیوٹیز ختم کر دے اور خاموشی کے ساتھ لیٹ جائیں تو دوبارہ آپ کا پورا سسٹم ری چارج ہو جاتا ہے اور مستقل طور پر اگر آپ یہ عادت بنا لیں تو آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس معاملے میں اررگولر ہیں کبھی کسی وقت کر لیا کبھی کسی وقت کر لیا کبھی تھوڑا کر لیا کبھی زیادہ کر لیا کبھی بلکل ہی نہ سوئے اور کبھی گھنٹوں سوتے رہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا زیادہ تو مختصر وقت کے لیے روزانہ کریں یہ نہیں کہ چھٹی کے دن دو تین گھنٹے سو گئے اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر اگلے دن انسان وقت پہ نہیں اٹھتا دیر سے نیند آتی ہے پھر دیر سے نیند کھلتی ہے پھر ویک کا پہلا دن اگر ڈسٹراب ہے تو سارا ویک پھر ڈسٹراب ہو جاتا ہے ایک طرح سے اس لئے اس معاملے میں اعتدال ضروری ہے